بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کسان دوستو آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد علی ستمبر کے مہینے میں مرچ کی کاشت کے حوالے سے بات کریں گے گزشتہ سال میں نے ستمبر میں مرچ کی کاشت کا تجربہ کیا اور اس میں کیا ہمیں مشکلیں آئیں اور یہ پراسس کس طرح کمپلیٹ کیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ چیز ہم شیئر کریں گے اور اس میں ہم سے غلطیاں کیا ہوئیں اور ہم نے ان غلطیوں سے کیا سیکھا یہ بھی ہم آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اگلے دنوں میں ہم اس پراسس کو جو ستمبر کے مہینے میں مرچ کی جاتی ہے اسے کس طرح سے کامیاب کریں گے ان چیزوں کا ذکر آج کی ویڈیو میں کریں گے گزشتہ سال تقریباً اگست میں نے مرچ کی پنیری کاشت کر دی تھی ستمبر کی بیس تاریخ کے بعد میں نے مرچ کو اپنے کھیت میں ٹرانسپارٹ کر دیا تھا نومبر کے بلکل آخری تاریخوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً پچیس تاریخ کے بعد میں نے واکنڈ ٹرنل اپنی اس فصل کے اوپر ڈال کے شاپر وغیرہ ڈال دیئے تھے اور تقریباً مئی کے مہینے میں میں نے اس مرچ کو ختم کر دیا تھا اور دسمبر کے تقریباً پندرہ تاریخ کے بعد میری ہارویسٹنگ شروع ہو گئی تھی اس وقت مجھے ساڑھے چار ہزار سے لے کے ساڑھے پانچ ہزار روپے پر بیک کی قیمت تقریباً مل گئی تھی اور اب ہم بات کریں گے کہ ہم نے اس پراسس کے سے کیا سیکھا ہم نے اس پراسس میں یہ سیکھا کہ اس وقت کی جو مرچ ہے اسے کاشت کرنے کے لیے بیج کی اچھی ورائیٹی کا انتخاب ہونا چاہیے اور کھیت میں کوشش کرنی چاہیے کہ روٹین سے زیادہ پودے لگانے کی کوشش کریں پیسٹ کا جو شیڈول ہے وہ کافی سخت رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جب مرچ فروٹنگ کے اوپر آئے تو ہم زیادہ سے زیادہ پودوں کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں اور اس کی ایک عام سی تھیوری میں آپ کو بتا دوں آپ یوں سمجھیں کہ ہم جتنی مرضی سپریہ کر لیں پودوں کو ایفیکٹڈ ہونا ہوتا ہے اور ایفیکٹڈ پودوں کو ریموو کرنا پڑتا ہے تو اس طرح ون بائی ون جب ہم پودوں کو ریموو کرتے جاتے ہیں تو بہت کم کوئنٹیٹی جو ہے نار فروٹنگ کے ٹائم تک بچتی ہے تو وہی اصل میں ہماری آمدن کا ذریعہ ہوتی ہے اور جیت ہماری اس چیز میں ہے کہ ہم فروٹنگ تک زیادہ سے زیادہ کتنے پودے سیف رکھ سکتے ہیں کسان دوستو میری سمجھ میں ایک بات آتی ہے گرمیوں کے ٹینل کی جو پنیری جون کے مہینے میں ہوتی ہے اس کی ٹرانسپارنٹنگ جو ہے وہ جولائی کے مہینے میں ہوتی ہے اس کے اوپر ٹیشو یا پھر انسیکٹ نیکٹ کی جو ٹکنالوجی استعمال کی جاتی ہے اور یہ ستمبر کے آخر سے اکتوبر کے شروع میں تقریبا مارکیٹ میں آ جاتی ہے اور دھیر سارا روپے آکھا کرتی ہے کیونکہ اس وقت کافی شارٹج ہوتی ہے سبزیوں کی منڈیوں میں اور ریٹ سبزیوں کے آسمان کو چھو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چیلنجز جو درپیش ہیں اس مرچ میں وہ یہ ہیں کہ تقریبا جون کے مہینے سے لے کے اور اکتوبر کے آخر تک وائرس اور سکنگ پیسٹ کا جو جنوری فروری کی کاشتہ فصلے ہیں مچور کنڈیشن میں ہونے کے باوجود بھی وہ پیسٹ کا سٹریس برداش نہیں کر سکتی ہیں اور جو پودے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں نئی فصل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور اوپن فیلڈ میں تو میرے خیال میں یہ پوسیبل نہیں ہے ہم نے اس پرسس کو اوپن فیلڈ میں کامیاب کرنے کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کرنا ہوتا ہے جب پیسٹ اور وائرس کا زور ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو یہ تقریبا اکتوبر کے آخر میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے اس کے آگے سردی بڑھتی جاتی ہے پیسٹ اور وائرس کا زور ٹوٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس سے ایک مہینہ پیچھے اگر آئیں تو تقریبا ستمبر کی آخری طریقیں یا اکتوبر کی پہلی طریقوں میں جو فصلیں ہیں ہماری خواہ وہ کریلا ہے خواہ وہ مرچ ہے یا کچھ بھی ہے وہ ہمیں اگر اوپن فیلڈ میں تیار کرنی ہے تو کھیت میں ٹرانسپارٹ ہو جانی جائیں گے تو کسان دوستو اگر ہم نومبر میں اس کاشت کو لے جاتے ہیں تو اس کی ہارویسٹ جو ہے وہ تقریبا مارچ اپریل میں چلی جاتی ہے تو اس سے اگر ہم ایک مہینہ پیچھے جا کے جیسا کہ ستمبر میں کاشت کر لیں تو ہماری ہارویسٹ جو دسمبر میں آ جاتی ہے یعنی سوینگ کے ٹائم پہ ایک مہینے کا فرق ڈالنا ہے اور ہارویسٹ ٹائم پہ تقریبا ڈائی تین مہینے کا فرق پڑ جاتا ہے اس لیے ہم نے اس پہنچ جاتا ہے ہماری فصل کو ان کے لیے آپ بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچ کے پسٹی سائیڈ کا ایک سٹرانگ شیڈول جو ہے وہ تبتیب دیں گے اور ہفتے میں دو بار ہم اپنی جو سپری ہوتی ہیں ان کا شیڈول تیار کریں گے اور اس کے علاوہ بیج کی پہلے بات کر رہے تھے میری سمجھ میں جو ورائٹیز آتی ہیں جو گورڈن ہارٹ ہے سوپر ہارٹ اس کے علاوہ ریڈ دیول تینوں ورائٹیز اچھی ہیں جو آسانی سے مل جائے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی سمجھ میں کوئی اچھا بیج ہوتا ہے تو آپ وہ استعمال کر لیں اور اس کے علاوہ جو اگلا کام ہے وہ پودوں کی کوانٹیٹی کا ہے کہ ہم نے اپنے جو ٹنل کے حساب سے دھائی فوٹ کی بیڈنگ نہیں کرنی ہے عام طور پر مطر کی کاشت کے لیے جو ہم کھیلیاں بناتے ہیں وہ ہی کھیلیاں تیار کرنی ہیں اور ڈیڑھ فوٹ کے ڈسٹنس کے حساب سے ہم نے اپنے پودے ٹرانسپلانٹ کر دینے ہیں فار اگر دس ہزار پودے رکوائر ہیں تو ہم نے کوشش کرنی ہے پندرہ ہزار پودے ایڈجسٹ کریں چونکہ ہمیں علم ہے اس بات کا ہم شیڈول جتنا مجزی بھی اچھا رکھیں سپریز کا پودے ایفیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور پودے ریموو کرنے پڑ جاتے ہیں لہٰذا ہم اس وقت کامیاب ہوں گے جب دسمبر کے مہینے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پودوں کو بچا کر لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ٹینل اگر یہ چیزیں ہم بہتر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ اللہ کی کرم نوازی کے ساتھ ہم دسمبر کے مہینے میں ستر سے اسی فیصد جو پودے ہیں انہیں بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اگر اتنے پودے ہم بچا لیتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہم بہت بڑے پہلوان ہوں گے اور اس کی آمدن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور حقیقت ہے کہ دیکھیں سردیوں میں جو پیداوار ہے مرچ کی وہ کافی کم ہوتی ہے گرمیوں میں اگر ایک سو ساٹھ توڑے کی پیکنگ ہے تو سردیوں میں یہ کم خلی ساٹھ پہ یا چالیس پچاس پہ آ جاتی ہے تو ہم ایک سو ساٹھ کی توقع نہیں کرتے پر اگر ہمیں صرف ساٹھ توڑے بھی مل جائیں تو آپ سوچ سکتے ہیں وہ ہزار پہ پر توڑے کے حساب سے ایک سو ساٹھ توڑے سیل ہوتے ہیں اور یہ اگر ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ ہزار پہ پر بیگ کے حساب سے ساٹھ توڑے فروخت ہو جائیں تو یہ ان سے بتر ہیں تو اس وقت کی مرش میں اگر ہم غور کریں تو یہ انشاءاللہ کامیاب ہوتی ہے اور میں بزاتے خود اس کا تجربہ کر چکا ہوں لیکن ایک ریکویسٹ میں کرنا چاہوں گا نئے دوست اس یہ چار ویڈیو دیکھتے ہیں پانچ میں اپنی بناگے ڈال دیتے ہیں ان سے یہ پوچھیں کبھی کئی پکڑ کے کام کیا گیتوں میں ان کے اوپر بلیو نہ کریں یہ سوہانے سپنے دکھاتے ہیں سپس باغ دکھاتے ہیں بڑا من کرتا ہے میں بھی کر لوں خدا کے لیے جب تک جس فیلڈ میں تجربہ نہ ہو نہ کریں اور اگر کرنا چاہتے ہیں تو ایک کنال سے زیادہ کے اوپر نہ کریں یہ خاص طور پر میں آپ بتا رہا ہوں ایک کنال پر ٹرائل کریں اگر آپ کا بہتر پراسس رہتا ہے تو آپ دس ایکڑ پر کریں تو نئے لوگ یہ ایک کام میں نہ آئیں جو ایکسپرٹ ہیں مرچ کا کام کرتے ہیں وہ ٹنل فارمنگ بھی کرتے ہیں وہ لوگ آئیں ٹھیک ہے تو آپ یہ سمجھ لیں ستمبر کا جو سیزن ہے وہ گرمیوں کا ٹنل اور سردیوں کا ٹنل کے درمیان کا ایک سیزن ہے جو آپ نے ایڈجس کرنا ہے کیونکہ گرمیوں کی ٹنل کی جو پیکنگ ہے وہ تقریباً ستمبر کے آخر میں منڈیوں میں آجاتی ہے اور جو سردیوں کا ٹنل ہے اس کی جو پیکنگ ہے تقریباً مارچ اپریل میں منڈیوں میں آجاتی ہے اور ستمبر کی جو کاشت ہے اس کی دسمبر کے مہینے میں منڈیوں میں آجاتی ہے تو ہم دونوں ٹنل کے درمیان میں بیٹھے ہیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو گرمیوں کا ٹنل ہے اس میں ہم انسیک نیٹ استعمال نہیں کر سکتے ہیں وہ مہنگی ٹیکنالجی ہے بھی لیکن ہم اس سیزن کو اڈجیسٹ کر کے ہم ستمبر میں اگر منڈیوں میں فصل نہیں